ملک کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے خلاف لوگ سباہ میں تقریر کرتے ہوئے ایم پی مشٹر الیاز آزمی یہ بات ہم سب کے لیے سرمناک ہے کہ آزازی کے ساتھ سال بعد بھی ہمارے ملک میں کمنل رائٹ ہو بھی رہے ہیں اور ہم یہاں مجبور ہیں اس پر بحث کرنے کے لیے مجھے افسوس ہے بلکہ مجھے سرم آتی ہے کہ اتنے سنجیدہ موضوع پر پارٹی پارٹک سے اوپر ہم نہیں اٹھ پاتے ادھر کے لوگ ہیں تو ادھر پر اروپ لگائیں گے ادھر کے لوگ ہیں ادھر پر آج تو ہونا چاہیے تھا جیسا کہ ہمارے گریم اندلی جی نے بھی کہا کہ کچھ تجویزیں رکھئے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اپا دیکش مہود ہے جھگڑا کہیں بھی ہو سکتا ہے ہندو اور مسلمان میں بھی ہو سکتا ہے ہندو اور سکھ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ جھگڑا پھائلتا ہے اور دو چار گھنٹے سے زیادہ چلتا ہے تو یہ مان لینا چاہیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیٹ اسپانسر معاملہ ہے ورنہ ہو ہی نہیں سکتا ہماری طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہم دو چار گھنٹے سے زیادہ کوئی جھگڑا کوئی دنگا نہیں چلنے دینا چاہتے میں تو جب مانتا ہوں جب چار گھنٹے زیادہ دنگا چلا تو میں مان لیتا ہوں کسی پارٹی کی سرکار ہو کہ اس میں کہیں نہ کہیں سرکار کا اس میں کہیں نہ کہیں سرکار کی سہمت ہے اگر راج سرکار دنگا روکنے میں سنجیدہ ہے تو کوئی بھی رائٹ چند گھنٹے سے زیادہ نہیں چل سکتا کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو کمنل رائٹ کی کٹیگری میں رکھا جاتا ہے وہ اس لیے پولیس رکھتی ہے کہ پولیس صرف مسلمانوں کو تباہ کرتی ہے یا ہندو بھائیوں کے جن سے جھگڑا ہو ان کو تباہ کرتی ہے اور نام اس کا دیتا ہے کمنل رائٹ کا آپ نے خود دیکھا ہے کہ نچَوْتَرَاسِ وَرْمَنِ قَناPUR Вот کمنل رائٹ نہیں ہوا تھا صرف سکھوں کا قتل عام ہوا تھا اسی طرح مرد آباد کی عدگاہ میں صرف پولیس نے قتل عام کیا تھا لیکن اس کو بھی کمنل رائٹ کا نام دیا گیا تھا قتل عام میں ہوا تھا حقیقت یہ ہے ابھی حالی میں اتر پردیش کے لی گھڑ میں اور گجرات کے بڑودہ میں ایک دعا کے آتھ چھوڑ دیجئے تو صرف پولیس نے مسلمانوں کی ہتھیائیں کی ہیں اور ان کو بھی کمنل رائٹ کا نام دیا گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ پولیس میں جو کمنل ذہن گھسا ہوا ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ کمنل بہانے سے کمنل بہانہ ہو جائے تو ہم جو بھی کریں گے اس پر ہمیں سزا ملنے کے بجائے پانڈے کی طرح پرموشن ملے گا اور یہ پرموشن لمبے سمجھ سے ملتا رہا ہے یہ پرموشن لمبے سمجھ سے ملتا رہا ہے اور آج بھی مل رہا ہے اگر یہ پرموشن ملتا رہا تو ساری طاقت لگانے کے بعد بھی ہم کمنل رائٹ کو بڑھنے سے روک نہیں سکتے بڑودہ میں کیا ہوا ہائی کوٹ نے کہیں یادیس نہیں دیا تھا کہ اس درگاہ کو ڈھا دیا جائے ہائی کوٹ نے آدیس دیا تھا ناجائز تعمیرات کو ہٹا کر سڑک کو چورا کرنے کا آدیس دیا تھا اس میں کوئی درگاہ کے نام نہیں تھا اب یہ لوگ کہتے ہیں ابھی پاٹھک جی نے بڑی لمبی دلیل دی ابھی پاٹھک جی نے بڑی لمبی دلیل دی کہ اتنے بندی توڑے گئے سوال یہ ہے کیا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے ہمارے موس آنیبل سینے میمبر ہیں انہوں نے بار بار پاٹھک جی نے بتایا کہ وہ اللیگل پاٹھک جی نے تسلیم کیا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے انیس سو ایک گیارہ کے نقشے میں وہ درگاہ لکھی ہوئی ہے انیس سو ایک گیارہ میں یہ ہمارا ہاؤس بھی بن کے کمپلیٹ ہوا تھا انیس سو پانچ سے انیس سو گیارہ تک میں راستپتی بھون سنٹرل سیکریٹیٹ پارلیمنٹ ہاؤس بنا ہے یقیناً اس وقت نہ تو انڈی ام سی تھی نہ اس وقت انڈی ام سی تھی نہ کوئی نقشہ تھا نہ کوئی ماسٹر پلان تھا آج اگر ڈھونہ جائے تو اس پارلیمنٹ ہاؤس کا پاس سدہ نقشہ انڈی ام سی کے پاس نہیں ہوگا کیا کسی بہانے سے اگر وہ چار مودی اور پیدا ہو جائیں اس ملک میں تو دلی میں ان کا راج ہو جائے تو کیا اس بہانے سے سنٹرل سیکریٹیٹ پارلیمنٹ ہاؤس اور راستپتی بھون کو ڈھا دے گے کہ اس کا نقشہ پاس نہیں ہے اور یہ اور یہ انڈیگل کانسٹریکشن ہے انڈیگل تو ہے اس لیے کہ نقشہ پاس اس کا نہیں ہے اسی طرح اس درگاہ جب بنی ہے تب نہ بڑودہ مونسپل کارپوریشن تھا نہ مونسپلٹی تھی نہ کوئی ماسٹر پلان تھا نہ کوئی نقشہ کا رون تھا اس لیے وہ بلکل لیگل اور جائز ہے اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ دو ہزار دو کی طرح یہ جذباتی مسئلہ ہے اگر دنگا بھڑک گیا تو دو ہزار سات کا چناؤ پھر ہم آسانی سے جیت لیں گے میں دھنبات دیتا ہوں کہ پہلی بار سنٹرل گورنمنٹ نے ہمت کر کے سنٹرل گورنمنٹ ہماری راج سرکاروں سے بہت درتی ہے اتنا درتی ہے جتنا بھیے بھیڑیے سے نہیں درتی سنٹرل گورنمنٹ راج سرکاروں سے بہت درتی ہے پہلی بار میں دھنبات دیتا ہوں ہمارے گری راجمندری جی بیٹھے ہیں کہ پہلی بار ہمت کر کے سنٹرل گورنمنٹ نے کہا کہ آرمی منواؤ ہم آرمی بھیجنے کے لیے تیار ہوں آرمی گئی اور رکا دہشت گردی روکنے میں حکومت کی ناکامی پر لوگ سبا میں تقریر کرتے ہوئے بی ایس پی کے ممبر آف پارلیمنٹ ایلیاز آزمی صاحب دھنبات عجیق جی بہت بہت شکریہ آپ کا میں پربونات سنگھ دیوندر پرساد یادو سانواز حسین اور رام جلال سمن کی باتوں سے اپنے آپ کو سنبد کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کی پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کی ایک آدمی نے بکواس کی اور ایک آدمی نے گنڈا گردی کی بمبئی میں اور پورے دیش کی انتراتما جاگ گئی کاش کاش یہ انتراتما دیش کی اس طرح جاگی ہوتی جب چھا دسمبر انیس سو بانبے میں اور سات سات جنوری سات سات جنوری انیس سو تیرانبے کو اسی بمبئی میں کانگریز کی سرکار اس کی پولیس اور سو سیناس سب لوگوں نے مل کر جس طرح انسانیت کا قتل عام کیا تھا اگر اس وقت بھی یہ انتراتما جاگ گئی ہوتی آسام میں نیلی کے واقعات پر یہ انتراتما جاگی ہوتی تو سات دیش کو بہت ساری ٹریزڈیوں سے نجات مل گئی ہوتی لیکن جو انتراتما جاگی ہے دیر سے سہی سکھل کا قتل عام پہ دلی میں ہوا اگر دیش کی انتراتما اسی طرح جاگی ہوتی تو آج سات بہت ساری ٹریزڈیوں سے ہم بچ گیا ہوتے اور محمد سلیم جو ہمارے دیش کے انتراتما جاگی ہے پہلی بار اور میں تو کہتا ہوں جس آدمی نے جگائی ہے وہ بھی دھنباد کے خورت